اسلام علیکم تھرمیسٹر ایر سپیکٹوسکوپی اگر بات کی جائے تو اس میں جو تھرمیسٹر ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹیکٹر ہے یہ عموماً ہم استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اب گر تھرمیسٹر کی بات کی جائے تو تھرمیسٹر کی جو بیس ہے بنیاد کس چیز پہ ہے اس کی بنیاد ہے بولو میٹر پہ کس پہ بیس کرتا ہے بولو میٹر اور بولو میٹر کی بنیاد ہے ویڈ سٹون بریج پہ کس پہ ہے ویڈ سٹون بریج پہ بی آر آئی ڈی جی ای اب یاد رکھی کہ بولو میٹر ہم پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں سنا تو آئی ایر سپیکٹوسکوپی کے پلی لیسٹ میں جائیں وہاں پہ آپ کو بولو میٹر آسانی سے مل جائے گا بولو میٹر اگر آتا ہے نا تو آپ کو تھرمیسٹر آتا ہے اگر بولو میٹر نہیں آتا تو آپ تھرمیسٹر نہیں سیکھ سکتے ہیں ہاں سیکھ لوگے اگر بولو میٹر آتا ہے تو سیکھنا آسان ہو جائے گا آپ کو بس اتنا سا فرق ہے دونوں میں بولو میٹر میں اور تھرمیسٹر میں صحیح اب یاد رکھیں گے ان دونوں کی بنیاد بیسی کے لی بیسی کے لی کس پہ ہے ویڈ سٹون بریج پہ اب ویڈ سٹون بریج کیا ہوتی ہے آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا یعنی فرسٹ یا سیکنڈ ایر میں کہ ہمارے پاس چار رزیسٹر اس طرح لگے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس چار رزیسٹر لگے ہوئے اور ایک رزیسٹر پھر یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس آر وان یہ ہمارے پاس آر ٹو یہ آر تھری اور یہ ہمارے پاس آر فور ہم کہہ کرتے ہیں ان دونوں کو یہاں پہ پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کرتے ہیں اور اس کو ہم یوز کر رہے تھے ویڈ سٹون بریج کو اننون زیسٹنس معلوم کرنے کے لیے کس کام کے لیے اننون زیسٹنس کو معلوم کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے یہ تھا کہ ہمارے پاس ویڈ سن بریج چار رزیسٹنس لگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک اننون ہوتا ہے ہم فارم لگاتے ہیں آر وان اور آر ٹو اس ایکول دو آر تھری اور آر فور جو اننون زیسٹنس ہوتی ہے ہم اس رزیسٹنس کو معلوم کر لیتے ہیں یاد لیکھیں یہاں پہ دو لوب بن جاتے ہیں یہ والا لوب اور یہ والا لوب اگر ان دون لوب میں کرنٹ کی مقدار برابور ہو تو یہاں پہ گلوانو میٹر میں جو ریڈنگ ہوتی وہ زیرو شور ہوتی ہے کتنے ریڈنگ شور ہوتی ہے زیرو صحیح ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو مین چیز ہے تھرمیسٹر تھرمیسٹر میں کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ رزیسٹر کو ہٹا کے ایک رزیسٹنس کو ہم اس کی جگہ پہ کونس چیز لگاتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی ایسا میٹیریل جس کا نیگٹیو کوفیشنٹ رزیسٹیویٹی ہو کیا ہو سمی کنڈکٹر سمی کنڈکٹر آپ یہاں پہ استعمال کرو گے تھرمیسٹر میں آپ سمی کنڈکٹر کو یوز کار رہی ہوتے ہیں سمی کنڈکٹر کرتا گیا جیسے اس کے اوپر ٹمپریچر یا اس کا ٹمپریچر بڑھاتے ہو بڑھانے کے بعد اس میں الیکٹرونز اور ہولز پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کنڈکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے مطلب آپ یہاں پہ رزیسٹنس کو ہٹا کے کیا کرو گے اس کی جگہ پہ سمی کنڈکٹر استعمال کرو گے سو میں نے کہا کیا یہاں پہ ایک رزیسٹنس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ کوئی بھی سمی کنڈکٹر استعمال کر لیا ہے یہاں پہ کوئی بھی سمی کنڈکٹر یہ ہمارے پاس کیا ہے کس چیز کا بناؤگا سمی کنڈکٹر کا بناؤگا سمی کنڈکٹر بس یہ سیمپل سی بات آپ نے یاد رکھ رہی ہیں یاد رکھ رہی ہیں ہمارے پاس کے جو میٹیریل ہم نے یہاں پہ لگانا ہے وہ کس چیز کا بنانا چاہیے سیمیکنڈکٹر کا جو عمویamp green ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے آکسائیڈ آف نیکل اور کبالڈ سیمیکنڈکٹر جو یوز کر رہیتے ہیں وہ کبالڈ آکسائیڈ آف نیکل اور کبالڈ یعنی کبالڈ کے آکسائیڈ کو ہم یہاں پہ استعمال کر رہیتے ہیں بس یہ سمپسی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم تھرمیسٹر کے اندر پوری پوری ورکنگ ابھی بات کر لیں گے کنسٹرکشن میں ایک ریجسٹر کو ہٹاتے ہیں ایک ریجسٹر کو ہٹا کے ہم وہاں پر سمیکنڈکٹر لگا دیتے ہیں سمیکنڈکٹر کے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا ٹمپریچر بڑھاتے ہیں ٹمپریچر بڑھانے سے ٹمپریچر بڑھانے سے اس کی ریجسٹنس کام ہو جاتی ہے ٹمپریچر اور ریجسٹنس کے درمیان میں انورس کا رلیشنشپ ہے اب آپ کرتے گیا ہو اس سمیکنڈکٹر کو اسی طرح نہیں لگا دیتے ہیں اس کی اردگیر گلاس یا کواڈز کی پلیٹ لگا رہے ہوتے ہو اس کی اردگیر کیا کرتے ہو گلاس یا کواڈز کی پلیٹ لگا دیتے ہیں یہ میں نے کہا کہ اس کی اردگیر گلاس یا گلاس اور کواڈز کواڈز کی اس طرح کی فوائل لگا دیتے ہیں تیکیر علیہ وسکو کی ک Jae سکر سکر آگا جیسے تھرمیسٹر کی اوپر گراؤ گئے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ریزیسٹنس میں چائے گا جیسے ریزیسٹنس میں چائے گا آپ کو پتہ چل دیں گے کہ کوئی نہ کوئی ریگیشن گر ہی تو بات کر لیتا ہے برکنگ کی باتین کی الگر اب یاد رکھیں گا یہ ہمارے پاس form of volumeter it is a form of volumeter it is a form of form of volumeter volumeter کی یہ قسم ہے اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا material use کر رہے ہوتے ہیں جس کا negative coefficient of resistivity ہوتا ہے یعنی جس کی resistance decrease ہوتی ہے with the increase of temperature we use we use a material ایک ایسا material اسمار کریں گے material which has جو رکھے which has جو رکھے has negative coefficient of resistivity negative coefficient coefficient of resistivity of resistivity جس کا negative coefficient of resistivity ہونا چاہیے یہ بات آپ نے سمپسی یاد رکھنی ہے صحیح اب اس کے بعد negative coefficient of resistivity سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی resistance temperature بڑھانے سے کم ہو جاتی ہے resistance is decrease resistance is decrease resistance کم ہو جاتی ہے with the increase of temperature with the increase بڑھانے کے ساتھ increase of temperature temperature کو بڑھانے کے ساتھ resistance کم ہو جاتی ہے یہ بات سمپسی یاد رکھیں resistance جیسے کام ہوتی ہے electrical conductance بڑھ جاتی ہے یعنی current گزرنے بڑھ جاتی ہے اور جیسے یہاں پہ current زیادہ گزرے گا تو galvanometer میں detect ہو جائے گا اور جیسے detection ہوگی ہم کہیں گے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ir radiation گزرے ہے سو یہ یہ تھا جی مارے پاس اس کی ساری ساری construction construction آپ galvanometer لکھنا چاہتے ہیں یہ بھی لکھو a galvanometer is also used a galvanometer is also used for detection of کس کے لئے use کار رہے تھے detection for the detection detection کے لئے اسمال کار رہے ہوتے ہیں detection of ir sorry current i i لکھو یا پھر اس کے آگے میں لکھو بھی دیتا ہوں i کس چیز گو ریپریزنٹ کر رہے current current detection کے لئے galvanometer کا اسمال کار رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بچے ہمارے پاس آجاتی working کیا چیز آئے working کی بات آئے گی آپ دیکھو سیمپل سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس resistor یہ جو ہم نے semiconductor لگایا ir radiation آپ کی گرنی ہے اس کے اوپر جیسے اس کے اوپر ir radiation گریں گی temperature بڑھے گا temperature جیسے ہی بڑھے گا temperature when ir radiation ir radiations جب ir radiations کیا ہوں fall on fall on the semiconductor semiconductor material conductor material سی یہ تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا temperature of temperature is increased temperature آپ کو بڑھ جاتا ہے temperature of system of semi conductor جو semiconductor آپ نے use کیا ہوتا ہے اس کا temperature کیا جاتا ہے is increased یہ بڑھ جاتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھ ہے اب دیکھو جیسے temperature بڑھے گا resistance کیا ہو جائے گی ڈیو to increase in temperature due to increase بڑھنے کے ساتھ in temperature temperature کے بڑھنے کے ساتھ resistance is decreased resistance is decreased is decreased آپ کی resistance کم ہو جائے اب جیسے resistance کم ہوگی تو ہمارے پاس گیلوانی میٹر جو کرنٹ فلو ہوگا وہ بڑھ جائے گا کیونکہ resistance کم ہوگی کرنٹ زیادہ گزرے گا due to decrease in resistance جیسے resistance کم ہوگی decrease in resistance resistance میں کمی کی وجہ سے the کرنٹ فلو جو کرنٹ فلو ہوگا from گیلوانی میٹر is increased گیلوانی میٹر is increased یہ بڑھ جائے گا جتنا کرنٹ زیادہ بڑھے گا مطل اس کے اوپر اتنی زیادہ گری ہیں بولو میٹر سے بالکل سیم ہے بولو میٹر یہاں پہ میٹل کرتے ہو اور میٹل کی ریزیسٹنس تیمپریچر بڑھانے سے کم ہوتی ہے لیکن سیمی کنڈکٹر کی ریزیسٹنس تیمپریچر بڑھانے سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یہ بات آپ نے سیمپل سی یاد سیمپریچر